طویل عرصہ روپوش رہنے والے پی ٹی آئی رہنمہ حماد عزر گرفتاری سے بچ نکلے حماد عزر منظر عام پر آنے کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹریٹ اسلام آباد پہنچے تو پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچ گئی تاہم حماد عزر پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی وہاں سے نکل گئے تھے حماد عزر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ آپ کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے حماد عزر نے کہا روپوشن پر حملے کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کسی صورت نہیں جھکیں گے بڑی تمکیاں ملی ہیں مفروری کے دوران مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا لیکن بہر حال میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں امید ہے کہ مراد سعید بھی جلد مندریاں پہ آئیں گے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے مراد سعید سے جب سے میں اس میں مفرور ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ کے دیکھیں یہ جو حملے غال ہو رہے ہیں جس طرح کے اور یہ جس نوبت میں یہ پاکستان کو لے آئے ہیں اب ہمارا انہوں نے گلہ کاٹنا ہے تو گلہ کاٹنا ہے ہمیں گولیاں مار رہی ہیں تو گولیاں مار دیں لیکن ہم